مناظرین لاہور سے ایک بار پھر سوٹیلی ماسہ سلوک کیا گیا صحت کا نظام نشانے پر آ چکا ہے پہلے کورٹر کے ترے پن عرب میں سے ہسپتالوں کو صرف دیڑ عرب جاری کیے گئے ہیں تئیس ہسپتالوں کی بہتری کے منصوبوں کے لیے رقم اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے جبکہ فنڈ صرف نو ہسپتالوں پر خرچ ہوں گی دیگر منصوبیں تاتل میں پڑے رہیں گے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے ایک بار پھر سوٹیلی ماسہ سلوک کیا جا رہا ہے ڈیٹیلز دیں گے علی رامے سے علی رامے بتائیے گا کون سے ایسپتال اور دیگر پروگرام ہے جو فنڈ سے محروم رہ جائیں گے جبکل آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے واضح اکامات تھے تمام صوبائی محکموں کو کہ نئے مالی سال کا جب بجٹ کا آغاز ہوگا تو سو فیسر بجٹ تمام ترکیتی منصوبہ جات کے لیے جاری کیا جائے گا تو اس پر پنجاب حکومت نے ایک سو چالیس ارب روپے سے زائد کا بجٹ جاری کیا لیکن اس میں ازر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کو مجموع طور پر پندرہ ارب روپے کا بجٹ دیا گیا اب اس پندرہ ارب روپے میں سے صرف جو سپیشلیز ہیلس کیئر کے ہسپیٹل ہیں ان کو دیڑ ارب روپے کا فنڈ ملا تو بجٹ دستاویز دیکھے جائیں تو ترپن ارب روپے مالے کے لاہور میں مختلف ہسپیٹل کے پروگرام چل رہے ہیں جن کو حکومت پنجاب نے رمہ مالی سال کے ذران ہی مکمل کرنا ہے لیکن اس کے لیے صرف دیڑ ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب روپے میں جاری کیا دیڑ ارب روپے سے لاہور کے منصوبہ کے باتیں ان کو مکمل کیا جائے اب اس میں کیونکہ جو مختلف پروگرام اس میں جاری ہے اس میں جوبلی ٹاؤن میں فاطمہ جناب ہسپیٹل کی تعمیر کا منصوب ہے اس کو چوتیس کروڑ پی کا فانڈ دیا گیا چلڑن ہسپیٹل کو تین کروڑ چادیس لاکھ فاطمہ جناب میڈیکارج یونیورسٹی محسر کی تعمیر کے لیے تین کروڑ ارتیس لاکھ روپے جاری کیے گئے اور سبسید ہسپیٹل میں گائنی وارڈ کے لیے ایک کروڑ ایسی لاکھ اور چلڑن ہسپیٹل میں دوسری نیوٹالوجی یونٹ کے لیے چھپیس کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جاری کیا اور اسی طرح ماں بچہ سہت کا ایک بہت بڑا ہسپیٹل جو ہے وہ بنایا جارہا ہے لاکھر کے لیے جسی مالیت سات روپے سے زائد ہے اس منصوبے کے لیے اس ساتھ کروڑ پی کا بجٹ پہلے کورٹر میں ایک ہونٹے پنجاب نے ریلیز کیا وہ کنگ ایڈویر میڈیکارج یونیورسٹی ہے اس میں ٹرانسپورٹ اور فنیچر کی سوالیات کے لیے ایک کروڑ پی کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دیا اور سسس ہسپیٹل میں طلبہ و طالبات کے ہوسٹل کی تعمیر کا منصوبہ تھا اس کے لیے تین کروڑ پی کا بجٹ جو ہے وہ جاری کیا اور پاکستان کرنی لیون انسٹیٹوٹ کو دو ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ دینا تھا لیکن وہ ابھی تک اس میں سے ایک پائی بھی حکومت پنجاب نے وہ بجٹ جاری نہیں کیا اور ایک طرف ایک ہزار بیڑ کا ہوسپیٹل جو ہے وہ بھی لاہور میں بنایا جانا تھا جو کہ پنجاب حکومت نے بجٹ میں بقیدہ شامل کیا اور اعلانات کیا گیا لیکن اس کے لیے بھی ابھی تک کوئی بجٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ریلیز نہیں کیا چلڈن ہسپیٹل میں بن سینٹر کی تعمیر کے لیے دس کروڑ پر مختص کیے گئے لیکن اونگوئن بجٹ ابھی تک ریلیز ان کو نہیں کیا گیا اور جناہ ہسپیٹل میں میدہ کے مریضوں کے لیے انڈسکوپی سرسز کی افریڈیشن کا ایک پلان تھا کہ اس کے لیے بجٹ جاری کیا جائے وہ بھی ابھی تک بجٹ جو ہے وہ محکمہ خزانہ پنجاب کی طرح سے جاری نہیں کیا گیا تو اس میں نو ایسے پروگرام ہے جس کو بجٹ دیا گیا باقی چودہ ایسے پروگرام ہے جن کو ایک بھائی بھی حکومت پنجاب نے ابھی نہیں دی تو دعویٰ یہ تھا کہ ہنڈر پرسن بجٹ جو ہے وہ پہلے کارٹر میں ریلیز کیا جائے گا آنگوئنگ پروجیکٹ کے لیے لیکن یہاں آپ کے سامنے ہیں کہ صرف ڈیڑھ ارب روپے کا بجٹ جو ڈیڑھ ارب روپے مالیت کے منصوبہ جاتا ہے صرف لاہور کے اندر سپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ان کو صرف ڈیڑھ ارب روپے کا بجٹ حکومت پنجاب نے پہلے کارٹر میں چاری کیا ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ ہمارے ساتھ ہی معجود رہے گا اسے پر بات کرنے کے لیے زائے چواتری بھی ہمارے ساتھ معجود ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زائے چواتری صاحب جس طرح علی رامے بتا رہے تھے کہ تریپن ارب کا بجٹ ہے مگر صرف ڈیر ارب ہی دیے جا رہی ہیں اتنا کم بجٹ کس طرح سے صحت سہولیات کی پراہمی کو یقینی بنایا جائے گا جی بلکل یہ ایک انتہائی نہ صرف کلین رقم ہے بلکہ اتنے کم بجٹ کے ساتھ کسی بھی منصوبے کی روہ مارسال کے دوران جو تکمیل ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور یہ صرف الفاظ کا بورک تھندہ ہے جو بجٹ میں دیکھنے میں آتا ہے جس میں حکومت یہ بلندو بانک دعوے کرتی ہے اور یہ ایک روایتی انداز اب بن چکا ہے کہ ہم نے اتنے منصوبے شامل کرنی ہیں بجٹ میں ہم اتنے فنڈز دے رہے ہیں لیکن حملہ جو صورتحال ہے اس کی ابھی یہ غمازی کر رہی ہے جو خبر علی رامے نے ابھی شیئر کی کہ پن ارب روپے کی بجٹ میں سے صرف ڈیڑھ ارب روپے جو ہیں وہ اس کی موقع لیے جاری ہوئے جو کہ پینٹس بھی کم ہے ان کے موں میں زیرہ کلتہ پر ہے کیونکہ اس سے کوئی بھی منصوبہ ان میں سے اس روان مالی سال میں مکمل نہیں ہوگا اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں خاص طور پر وہ نہ صرف وہ دورے رہیں گے بلکہ اسی وجہ سے ان کی ہر سال جو ہے وہ لاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ بروقت جو ہے وہ ان پروگرامز کو ان ترقیتی منصوبوں کو فنڈز نہیں ملتے جس کی وجہ سے ان کی لاغت پڑ جاتی ہے اور جو صحت کی سولتیں عوام کو دینے کے دعوے کیا جاتے ہیں بجٹ میں وہ ہر مالی سال میں جو ہے وہ عوام ان کی صرف راہ تک تیرہتی ہے اور اس بجٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک بھی پروجیکٹ حکومت کا فلی فنڈڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی منصوبہ ان میں سے مکمل نہیں ہو پائے گا اور عوام بدستور ان جدید بھی سولتوں کی جو دستیابی ہے اس سے محروم رہے گی عوام محروم رہے گی زائی چوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ علی رامی آپ ہی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ پہلے کورٹر میں سے جو ترپن عرب جو فنڈ دیے جانے ہیں صرف ڈیڑھ کروڑ کے جو فنڈ سے وہ جاری کی گئے جس کی وجہ سے جتنی بھی صحت سولیات ہیں وہ متاثر ہونے کا خرچہ پیدا ہو چکا ہے اور عوام پہلے ہی جو میڈیکل سولیات ہیں ان سے محروم ہے